ساتھ سنگ جی اگلا جڑا سوال ہے وہ گربانی دے شبدان باری ہے کہ ملدے جلدے شبد ہندے نے تا انہا چھو کوئی سمجھے دی لوڑ پیجن دی ہے بھئی اے دیچ کی آپس فرق ہے اے ہو جا سوال سارے کل ایک آیا ہے شبد سوال ہے دو شبدیوں نے توکہ نفیانی جی سوال کرتا ہے پہلی گیا سنک سناد برمادک اندرادک پغدرتے بنائی تے دو جی اے سنک سناد مہیش سمانا شیخ ناگ تیر مرن ہو جا وہ پوشدے نے سوال کرتا کہ دونہ شبدان بیچ انتر کی تے میں بنتی کارے ویر تجندر سنگ جی نو بیو کرپا کر کے دونہ شبدانو سنکھیب توڑتے انہ دے ارث کر کے مطلعے نا تکانے سانو دسل کے ارث انہ دا اپس انتر کی ویر تجندر سنگ جی باہر جی کا خالصہ باہر جی پتے جی میں سوال کرتا نے دو پانکٹیاں ساڑے صاحب نے رکھیاں انہ دے بیچ انتر کی ہے سب تو پہلا دے میں بنتی کر دیا کہ گروہ صاحب نے جڑے بھی شبدان گروہ صاحب نے بھی لے ہان انہ نے جڑے اورانک جڑے ریفرینسز نے یہاں میتھاسک ریفرینسز لیا کر کے بھی جڑی اپنی گرمدی گھالا ہے اس نے شد کیتا ہے اس کا رکے نا پرمانا نو لیا گیا ہے تو یہ جڑا ایک شبد ہے جگہ سنک سناند مہیش سمنہ سیش ناگ تیرو مرم نہ جانا یہ تناسری راگ دے بیچ بانی پگت کبیر جی کی ہے وہ سرگرگان صاحب دے آنک چھے سو اکانوی دے اوپر درج ہے اس دے بیچ جو لکھیا ہے وہ ہے کہ سنک سناند جڑے ہن سنک اور سناند یہ بھرمہ دے جڑے ہن چار پتر ہن سنک سناند سناتن سنتکمار یہ چار پتر ہن اور دوسرا آگے لکھیا ہے مہیش میں شیب جی دا پرہواتی شبد ہے اور اوہ دے سمانہ میں نے اوہ دے بھر گئے تو یہ پربو بھرمہ دے پترہ سنک سناند اتے شیب جی بھر گیا نے تیرا پید نہیں پایا اور شیخ ناگ تیرو مرمنا جانا وشنو دے پگت شیخ ناگ میں تیرے دیلدہ راج نہیں سمجھا سنت سنگ رام ریدے بسائی یہ جڑا ہن رہاو دی پنگتی ہے شیخ ناگ تیرو مرمنا جانا اور اگلی پنگتی ہے کہ سنت سنگ رام ریدے بسائی آپ یہ جو پرانک ریفرینسٹی بھی جڑے ہیں یہ مرنے گئے ہیں نمہ پرک انہ نے بھی تیرا آنٹ نہیں پایا اسی یہ اتھے لے کہ ابھی جو رہاو دی بھی سنو ادایت شیب دی بیچ مل رہی ہے کہ میں سنتان دی سنگت بیچ رہ کے پرماتما نو اپنے حردے بیچ بساؤنا ہاں تو اتھے گال آئی ہے کہ سات سنگت بیچ رہ کر کے جے اسی پرماتما دی نال جوڑ دے ہیں کہ ساڑے ہردے دے اندر وہ پرماتما جڑا ہے وہ بس جاندہ ہے وہ ٹک جاندہ ہے تو اے آتمک اچائی دی گال ہے تو جتھتا کنینہ دی گال کیتی ہے سنت سنگت بیچ رہ مرم نا جانا تو میرم دا مرم دا مطلب ہوندہ پید تو اس شبت دے بچے دوگ اللہ جڑی آنو وہ ست ترم دی فلسفی دی نال سبندت آنو کہ ایک تیہ ہے کہ کسی بھی پاکت نے یا گرشکھ نے پرماتما دا سرمیرن اس لئے نہیں کرنا پرماتما دے گناہ نو اس کر کے بیان نہیں کرنا کہ پرماتما دے گناہ دا انت لینے یا پرماتما دا ٹوٹلی دا انت لینے گروبانی سانو ہے سکھون دیو ہے کہ گن کہہ گنی سماؤنے کہ گناہ نو کہہ کہہ کے وہ گنی پرماتما جڑا ہے وہ دے اندر اسی سمانا ہے اس دے اندر اسی آپ نے وہ دے برگا برانا ہے تو جے کر اینہ نے سنک سناندر میش بھرگیا نے یا گرڑ وغیرہ نے یا چیش ناگ نے اس تو اس شبت اندر اور بھی ایک دیانپل دیتے ہیں ہرمان سر گرڑ سمانا سرپت نارپت نہیں گن جانا چار وید آر سمرت پرانا کملا پت کبلا نہیں جانا کہہ کبیر پرمے سو پرمے نہ ہی کہہ کبیر سو پرمے نہ ہی پاگلگ رام رہے سرنائی سو کبیر ساو اخیر اپنے اس ویسانوں ساماندے ہا کہ باقی ساری سوشیدے لوگ پرموں نے چھاڑ کے اور اور پاسے پڑھتے رہے ایک او منوک پڑھتا نہیں کہہ منوک جو سنتا دی چرنی لاکے پرماتما دی شرن ویچے ٹکیا رہا دا ہے جو گرو دی شرن ویچے آ کر کے اپنے آپ نو پرماتما دینا جوڑ دا ہے وہ جڑا ہے اور جڑا پرماتا نہیں وہ اس پاسے نہیں جاندہ کہ میں پرماتما دا پیز لینے یا پرماتما دا میں انت لینے پرماتما دی سشتھی دا انت لینے تو گرو بانی سانوں میں اس مدھی ہے کہ انت خارن کے تے بلائی آنکے انت نہ پائے جائیں لیکن پرماتما جڑا ہے وہ بیانت ہے پار بیانت ہے تو اس کر کے اس دی بیانتتا دا انت نہیں لیا جا سکتا تو اسے جڑی پانکتی جڑی پاگت بیر جی دیا ہے سنکسنا نمیش ماننا سیش ناگتی رو مرم نا جانا پاو انہ نے سانت سانگ دی بیچے رام ردے بیچے نہیں جاتا کنور سایا وہ تاکن انہوں دیوی دیو پیانو اس پرماتما دا جڑا ہے وہ دا پیز جڑا ہے انہوں نے نہیں ملیا یہ تے ایک پانکتی ہے بڑے ایکزیمپل گرو بانی دیوی سامو جب جی سا دے بچوں ہی مل جانا کہ وہ پرماتما ایڈا اوچھا ہے کہ بڑا صاحب اوچھا تھا اوچھے اوپر اوچھا نہ ہوں کہ بڑا پرماتما ہاں بڑا اوچھا ہے اوچھا اوچھا ہودا ستھان ہے اور اس تو پر بڑیایاں ہودی ہیں بہت اوچھا ہاں اوچھا ہوئے کوئے تیس اوچھے کو جانے سوئے کہ ایڈا اوچھی اوچھا والا پرماتما دے برابر پورے گا وہ ہی اس پرماتما دے جڑا ہے وہ بیانت جڑا ہودا انت لے پائے گا لیکن انت ہودا لیا نہیں جا سکتا تو بکشش نال ہی پرماتما دے وچھ سمایا جا سکتا ہے کہ اس شبت دے جڑا ہے وہ سانو جڑا ہے میسیج جڑا ہے کبیر صاحب نے ساموز دیتا ہے تے جگت وچ بیانت بدوان کارٹر ستاب سنگی نے اس سے لے کے آئے کہ یہ کو آکھے بولوی گاڑ کہاں لے کے آئے جگت وچ بیانت بدوان ہو چکے ہن سے پیدا ہندے رہن گے پر نہ آجے تک کوئی منوک پرماتما دے جڑا ہے رچنا دا لیکھا کر سکے تے نا یگانو کوئی کر سکے گا کہ پربو وچ کتنیا بڑھائیاں ہن کو کتنیا بکششاں جیوان ہوتے کاریا ہے بیانت ہن اس دے گن سے بیانت ہن اس دے داتا اس پیتنوں اس پربو تو بینا ہور کوئی نہیں جاندہ ایک منوک دی طاقتوں بہت پرے دا ہے اب اس منوک دے واسدی گال نہیں ہے کہ جے کوئی ایسی گال جڑی ہے وہ دعویٰ کردہ ہے تاں وہ جڑا ہے مہا مورک یا بٹ گولا ہی کیا جا سکتا ہے گوارہ دا گوار ہی کیا جا سکتا ہے تو یہ جڑا شہبت ہے سانو اس گالے پاس سے جاندہ ہے دوسرا شہبت جو بارہ سو بکتی انک دے اوپر ہے سنکھ سنند برہماد اندرات پغدرتے بن آئی تو اس شہبت ویچوی اسی یہ دہ دے ہیں کہ سانو رہاو دی جو پغدتی ہے سارن مرلہ پہلا گروہ گرنسا دے پانک بارہ سو بٹی پر ہے سوائی من ہے ہاربین کیوں جیما میری بائی میری ماں پرماتما دے نام تو بینا میری جیند بیاکل ہوندی ہے جائج اک دیش تیرا جل جل چاہوں میں ہاربین رہنہ جائی رہاو سانو سمجھا دیا کہ یہ جگہ دے مالک تیری ہی صدا ہے جت ہے میں تیرے پاس تیری صفت سلا دی دات مم رہا پرماتما دا نام سمرن تو بینا میرا مان کابردہ ہے رہاو دی پنکتی ہے جیدے اگے جا کے سانو جیدے پنکتی سوال کرتا نے کیتی ہے کہ سانک سناد برہماد اندراد پگت رتے بان آئی تو اس تو پہلا سانو مان جائے ہی تے راکھیا ایسی گرمت پائی یہ پرگو میں نو سادگردی یہی مط پرابت ہو گئی کہ جتھے اپنے چرنا وچے تو میرا مان جوڑیا ہے میں اتھے جوڑیا پہ آئی تو اس تو اگے والی پنکتی جڑی سیون لے رہے ہیں کہ شبت دی آخری بند جڑا ہے آٹھما بند آئے سانک سناد برہماد اندراد پگت رتے بن آئی اندر ورگے دیکھتے تے برہماد اس دے پتر سانک ورگے مہاپورک جدوں پرماتما دی پگتی دے رانگوی چے رنگے گئے تے اونا دی پرید پربو چرنہ نال بان آئی نانک ہر بین کری نا جیوان ہر کا نام بڑھائی اے نانک پرماتما دے نام تو ایک پڑی ماتر وچھڑیا بھی میری جینت دیا خل ہو جاندی ہے پرماتما دے نام ہی میرے واسطے سب ستھو سرے ستھو بڑھائی مان ہے تو اتھے ایسی دونہ دا فرق سمجھ لیا کہ ستانو دے نام دے نال رنگیا نہیں جاندہ ہے تو پرماتما دے نام دے نال رنگن واسطے یہ جلوری ہے کہ ایسی ستھو دوں عداس کریے ستھو گروہ کی عداس کریے ستھو دے دستے رستے دوں پر چلیے تاکی ساڑھا جڑا من رتی آجائے تو جدوں تک پہلی جڑی گل ہے کہ پرماتما دا پید کوئی بھی نہیں پا سکتا ہے ہسی صرف پس پرماتما دے اندر سما سکتا رہے ہاں کہ سام جب جی صاحب اندر کہ ندیا سمند نا جان سلطان گرہ ستی مال سمند رہے نا مشاہ لائے ندیا نال اوڈے پیک پھر اس دوں اپنا وقت جڑا ہے تو اسی بھی پرماتما دے سما سکتے ہاں اسی اس دا انت نہیں پات سکتے اسی پرماتما جڑ کے ساڑھا من جڑا ہے سم رنگ لیکن رنگ نا مطلب یہ نہیں کہ اسی پرماتما دا سم رنگ کرنا ایک پرماتما دا طریقہ ہے اوہ طریقہ ہی سان اگل جا کر ساہی ہون دا ہے سو سم جا گئی کہ پرماتما دا سم رنگ کر کے اسی پرماتما دا جوڑ سکتے ہیں نہیں تے وڑے وڑے دیوی دیو تیان کوئی پڑک دے رہے تے اوہ پرماتما دا جا رہا ہے انت نہیں پاس سکتے جزا کی انت کوئی بھی نہیں پاس سکتے وائحو جی کی فتح سری گل سب دی بانی ویچ بہت سارے تی آسک تی متی آسک ہو چکے جڑے لوگ نے انہ دے نام آدھے تو کیوں ہوں دے میری جاجت یہ ہے کہ گروہ صاحب نے لوگ سمجھ آن لی جڑیاں انہ دے پر چل کوئی کہانیاں یا کوئی نام چل دے انہ دے خوالے دے کہ سمجھ آئی گروانی دی اصل گل کیسی پرماتما نال جڑنا ہے تو اس کر کے انہ دے نام بھی بار ہوندے نے یاد آیا پچھے کچھ سمجھ پہلے ساڑے تھے کینیڈا سرکل دے ایک میمبر نے خدشہ دار کیتا سی گروہ جاند صاحب جدے دوسرے افتار انہ دے نام کیوں بار بار ہوندے میں ہی بینتی کیتی سی بھائی او کوئی اے تا مطلب اے نیے کہ گروہ صاحب کو اپنا نشہ دکھا رہے نے او تا کیونکہ جیڑی چیز پر چلت ہوئے او دی اگزامپل دی جاندی لکا نے منا ویچ ساکھی اور انہ جیڑے باقی نام نے انہ منچ پر چلت سن تے انہ نی او گوڑ گوڑ سن سمجھ تے انہ سانو سمجھ ہوندہ یتن کیتا ہے اور میں آس کر دا کہ جیڑن سوال ہے انہ اور باقی سنگت نمی ایک آل جیڑی ہے کہ کلیر ہوگی جیگی ہاں still کوئی ڈاؤوٹ ہے رہ گیا ہوئی یا کسی نے کوئی input ھوڑ دی نہیں ہے کہ پا کر کے گروپ